اب سورج جو ہے وہ اس نے اپنا کونہ باہر نکالا ہے تھوڑا سا تو دوستو ایک اور ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو خوش حمدید یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چولستان بھالا کے مقام سے اور سورج جو ہے وہ بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے بالکل اوپر ائر ویز ہے وہاں سے فلائٹ گزر رہی ہے تو اس سین کو کیپچر کرنے کے لیے میں تقریباً آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا کہ جب سورج نکلے گا تو پھر میں اس کو کیپچر کروں گا اور اپنے ناظرین کو دکھاؤں گا کہ چولستان میں جب صبح سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے کیا مناظر ہوتے ہیں سورج نکلنے کے ساتھ ہی جانور جو ہے وہ اب اٹھنا شروع ہو گئے ہیں جیسے سورج نکل رہا ہے تو اس کی روشنی جو ہے وہ پورے چولستان کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی ہے اب ان جانوروں کے جو مالک ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے جانور جو ہیں وہ اکٹھے کرنا شروع کر دی ہیں جیسے سورج نکل آئے گا پھر یہ لوگ اپنے جانوروں کو ریور کی شکل میں گھاس چرانے کے لیے ریگستان کے اندر لے کے چلے جائیں گے اور سورج جو ہے وہ ایستا ایستا پروان چڑھ رہا ہے جہاں سے سورج نکل رہا ہے یہاں پہ ایک زی نیچے انڈیا کی طرف سے یہ نکل رہا ہے ابھی ہاں بھئی انڈیا دا کھمپا نظر آن دے جتوں نا رات کو نظر آن دے رات کو ہمیں کھمپے جو تھے وہ نظر آ رہے تھے ان کی روشنی بھی نظر آ رہی تھی لیکن ابھی یہاں کے بادسیوں کا کہنا ہے کہ دن کو تھوڑا مشیل ہوتا ہے بارڈر نظر آنا کیونکہ آگے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا مشیل ہوتا ہے ویزیبلیٹی اور ڈسٹ پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں یہاں پہ لیکن یہ بارڈر کے بلکل قریب واقع ہے سواری وغیرہ اس طرف تو نہیں جاتی لیکن ایک واکنگ ڈسٹنس کے اوپر جو ہے وہ چولستان موجود ہے جیسے جیسے سورج اوپر چڑھ رہا ہے اس کے مناظر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے سورج جو ہے وہ اپنی کیرنے بکھیر رہا ہے اوپر پرندے ہیں یہ پرندے یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ تار مہنا وغیرہ ہیں یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے ٹیلی نور کے سگنل آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ بالا ہے آگے سے ہے بلویٹا وہاں پہ ٹیلی نور کے سگنل بھی ہیں یہاں پہ صرف ٹیلی نور سے کال ہو سکتی ہے انٹرنیٹ ہی یوز ہو سکتا اور وہاں پہ پھر فور جی اویلیبل ہے بلویٹا کے اوپر کتنے کلومیٹر ہے کتوں چھ سات کلومیٹر کے بعد پھر جو علاقات ہے اس کو بلویٹا کہتے ہیں وہاں پہ فور جی کے ساتھ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے اب تقریباً سورج جو ہے وہ مکمل باہر نکل آیا ہے افتاب کا تلو ہو گیا ہے یہ بلیک کلر کی بکری ہیں پورا ریورڈ بلیک اب یہ جو ہے اس کو چرانے کے لیے روانہ ہو گئے یہ تقریباً سو ڈیڑھ سو کا ریورڈ ہوگا بکریوں کا ساری ایک نسل کی اور تقریباً ایک رنگ کی ہیں ہاں بھی جوان تھیلیاں بکریوں کتنی ہیں سو ڈیڑھ سو سو ڈیڑھ سو یا ڈیڑھ سو کتی ہے ڈیڑھ سو ماشاءاللہ میرا اندازہ ٹھیک تھا کہ تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب بکریوں ہیں یہ ابھی روانہ ہو گئے ہیں یہ ان کو اس ٹیلے سے دور دوسری طرف لے جائیں گے یہ جو سامنے ٹیلہ نظر آ رہا ہے اس سے اگلی طرف لے جائیں گے پانی بھی اسی طرف ہے اور ان کا چارہ گھاس وغیرہ بھی اسی سائیڈ پر موجود ہے سورج جو ہے وہ میچور ہوتا جا رہا ہے اوپر آتا جا رہا ہے وہ جو ٹیلہ نظر آ رہا ہے ہم لوگ ابھی وہاں پہ جا رہے ہیں وہاں سے پھر جا کے آپ لوگ کو سین دکھائیں گے اس سے دوسری طرف کے بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرف سے بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سے ہم جا کے وہاں جا کے ہم پورا چاروں طرف view لیں گے اور آپ سے پھر شیئر کرتے ہیں تو یہ دوستو آگ کا پودا ہے پھول لگے ہوئے اس کے اور اس کی خوشبو جو ہے اس وقت ابھی پورے چولستان کے اندر پھیلی ہوئی ہے سو دوستو یہ آپ کو میں نے سورج نکلنے کے مناظر دکھائے ہیں لائیس چولستان سے تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اپنا رکھئے گھر سارا خیال تب تک کے لئے اللہ حافظ